دو کروڑ اسی لکھ دی عبادی لئی کل انیس سو سولا بیڈ اتے اک سو ستن میں وینٹی لیٹر اے ہی ستھی تی پنجاب دی کی پنجاب دے رین والے محفوظ ہن؟ اے پرشن تے آن تو پہلا کچھ اہم انکڑے ویک لینے ہاں جیڑے انیس سو سولا بیڈ دی اسی گال کر رہے ہیں اے اونا اسپتالہ ویچان جتے کوویڈ انی دے گمبیر مریضان دا علاج کی تاجان دا ہے دراصل صوبہ سرکار نے کرونا وارث نال نجیتھن واسطے ہسپتالہ تے کیندرہ نو تن شرینیاں ویچ ونڈیا ہے پہلی شرینی اونا مریضان دی ہے جتے او لوکاں دے علاج کی تاجان دا ہے جنہاں نو کوئی لچھن نہیں ہے انہاں نو کوویڈ کیر سینٹر دنا دیتا گیا ہے انہاں ویچ ستائی ہزار سات سو بیڈ دی سوویدہ ہے تے بارہ ہزار بیڈ تیار پہ ہن دو جی شرینی ویچ او کے اندر آن دے ہن جتے اجیے لوکاں دے علاج کی تاجان دا ہے جنہاں نو تھوڑے بہت لچھن ہن اے تھے اکتی سو نبے بیڈ ہن جدوں کی تیجی شرینی اونا واسطے ہیں جنہاں نو کوویڈ دے لچھن ساف نظر آن دے ہن تے جنہ دی حالت کافی خراب ہے اے تھے پرائیویٹ سرکاری اسپتالان دے بیڈ کل ملا کے انیس سو سولا ہن یعنی اک ہزار چھ سرکاری تے نو سو دس پرائیویٹ اسپتالان دے بیچ پنجاب سرکار دے صحت معاملہ دے صلاح کا ڈاکٹر کے کے تلوار نے تا اے دسیا کے اے بیڈہ دی گنتی کافی ہے انہاں نے کہا کی اے بھی سمبب ہے کی جون مہینے دے انت تک تا ہو سکدا ہے کی اے نہ بیڈہ دی بھی لوڑنا پوے پر اسی اس بارے نرپک رائے جانن لے پی جائی دے صاحب کا ڈریکٹر یوگیش چاولانا گلبت کی تھی اونہ دا بھی یہ کہنا سی کہ آئی سی یو بیڈہ دی گنتی کافی نظر آ رہی ہے آئی سی یو بیڈز انیس سو دے ٹھیک ہے گے بٹ میں نو خبر ہے کی وینٹی لیٹر صرف دو سو دے کرید ہے گے اگر آئی سی پونج کیا سی فنکشنل کرنا ہے گا تے اٹھ لیست ساتھے کول 500 بنسو دے ٹھیک ہے ڈے پنسو ڈے پنسو ٹھیک ہے سپوز اگر یہ جویں نہیں ہوندے ہگے گے اویڈ دے بات سے اسو یوٹیلائز جو جے ہمیں دے ہسپٹالیش کیتا جا سکتا ہے گا بٹ سپوز امیجیٹلی بہت سارے پیشنس اگر آجانے گے پلیست ساتھے کول عام کرنے کب چاہتا ہے گا پورے سٹیٹ واسطے جس طرح نیشنل ایبری جیسی دیکھ رہے ہیں کہ آج دی طریق انیس سو تو زیادہ جننوں کی آئی سیو فسیلٹیز دی لوڑ پائے گی میرے حساب نال ایڈیکوئٹ ہے گے پنجاب سرکار دے سلاکہ ڈاکٹر تلواردہ کہنا ہے کہ صوبہ سرکار اگلے چار ہفتے ہیں ویچ پائنسو وینٹی لیٹر ہور لے آن دی کوشش بھی کر رہی ہے انہوں نے ای بھی وشواست دعایا کہ سرکار دی تیاری کافی ہے تے حالات کا بووچ نظر آ رہے ہیں ارون شابلہ بی بی سی چندگر